اسلام علیکم بیورز تو آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں ایک کیچن ٹیپس جو کی بہت زیادہ زبردست ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے نانشٹک کی کڑائی ایک دم چمکانے کا طریقہ یہی مسئلہ ہوتا ہے نانشٹک کڑائی میں کیا ہے کہ ہم کبھی کاتھا یعنی لوکھن کی جو کاتھے ہوتے انہیں ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں اگر وہ ہم استعمال کریں گے تو پیچھے کی یہ جو نانشٹک کی پارش نکل جائے گے تو پھر ہمارے سارے کھانے یعنی ہم اس میں اچھے سے کوکنگ نہیں کر سکیں گے ہماری کڑائی خراب ہو جائے گی تو اسے آج ہم صاف کرنے کا طریقہ بتائیں گے وہ ایک دم الگ اسٹائر سے ایک دم نہیں ہو جائے گی ہماری کڑائی تو سب سے پہلے یہاں پہ ہمیں تین چیزیں چاہیے تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے وائٹ وینیگر ایک نمبر کا اور دوسر نمبر اس میں ہمیں چاہیے بیکنگ سوڈا یہ دونوں ہمارے کوکنگ میں جاتے ہیں کھانے بنانے میں جاتے ہیں اور تیس کا ہمیں چاہیے ٹیشو پیپر تو سب سے پہل کڑائی کے اوپر ہم ڈالیں گے ایک چمج بھر کر بیکنگ سوڈا آپ کی کڑائی کے اوپر ڈیپینڈ ہے اگر کڑائی بہت زیادہ بڑی ہے تو آپ اپنے حساب سے اس میں کونٹیٹی بڑھا سکتا ہے بیکنگ سوڈا کی اس کے اوپر ہم اسے اپلائی کر دیں گے اب یہ پہ جہاں جہاں یہ کالے کالے نشان ہے تیلوں کے اس کے اوپر انگلی سے ہم پریس کر کر کے بیکنگ سوڈوں کے لگا دیں گے اس کے بعد پھر اس کے اوپر ہم لگائیں گے ا سفیز سرکا یعنی وینیگر اس کے بعد پھر ایک ٹیشو بیپر لگا کر اسے ہم 20 سے 25 مرد تک رکھ دیں گے ریشٹ ہونے کے لیے تاکہ تھوڑا سے پھول جائے تو یہ پورے آدھے گھنٹے ہو چکے ہیں اور یہاں پہ ہم اپچیک کرتے ہیں لیکن ابھی تو دیکھنے میں آپ کو لگ رہا ہے نا یہ بلکل فول ہے نہیں لیکن یہ اندر سے بہت اچھے سے فول چکے ہیں ابھی آپ کو دیکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہو ٹیشو پیپر میں ہی یہ ہلکی ہلکی کلر آ رہے ہیں ابھی تھوڑے سے ہم ایسے پریس کر کر کے ساف کر دیں گے اس کے بعد ہم اپنے کیچن میں جو برطن دھولتے ہیں نا پلاشٹیک کے کاتھے سے اس میں ہم تھوڑا سا لگا لیں گے وی سابون اگر آپ کے پاس بھیم بار جیل ہو تو وہ بھی یوز کر سکتے ہو لیکن وہ گرم پانے میں یوز کریں تو اس سے زیادہ اچھا ایفیکٹ آئے گا اب یہاں پہ ہم تھوڑے سابون کاٹے میں لگا کر اچھے سے ہی نے پریس کر کر کے ہم اسے ساب کریں گے اور یہ تھوڑی سی محنت کے بعد اتنی اچھی سے چمک جائے گی نا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا یا کسی دوسرے کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ پرانی کڑاہی ہے ایک دم نیود ہو جائے گی ہماری کڑاہی یع اس کے بعد فیسے اور پریس کریں گے یہ تقریباً تین سے چیار میٹ کے اندر ہماری کڑاہی ایک دم چمک جائے گی اور یہ اگر آپ اسٹے پہلے کرو گے نا تو یہ نئی ہوگی بیگر بیکنگ سوڈا اور بیگر وینی کر کے تو اب ٹیشو پیپر سے ایک دین کر کے آپ کو دکھاتے ہیں تو لگ رہا ہے ایک دم فریش ایک دم نیود کڑاہی تو اب اسے ہم دھول لیتے ہیں دھولنے کے بعد اس کے لک دکھاتے ہیں آپ کو یہ بہت اچھے سے چمک گئی ہے تو تھوڑا تھوڑی سائ برطن بہت پیارے لگتے ہیں ہمیں پیچھے سے کوئی مطلب نہیں رہتا لیکن کبھی کبھی پلٹتے ہیں یا ایسے رکھتے ہیں تو بہت برا لگتا ہے گندی گندی سے کڑاہی تو دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ پرفیکٹ ٹریکس ہے تو آپ بھی ضرور ازمائیے گا ہم اکثر کوکنگ میں نونشٹیک پین استعمال کرتے ہیں تو پیچھے سے خراب نہ لگتے ہیں تو آج کی ویڈیو انشاءاللہ آپ سب کو بہت ہیل فل لگے گی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کر میرے چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل بٹن کو آل پک کر دے تاکہ ہماری ایسی آنے والی ویڈیو آپ کو تک پہنچتی رہے تھنکس فر واشنگ اللہ حافظ